اسلام علیکم ایم محمد نبیل ایم فائنل ایر ایم بی بی ایس سٹوڈنٹ فرام لورل آئی میڈیکل کالج لورل آئی اچھا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کلاسیفکیشن آف انٹی بائیوٹکس ایک ایسے ٹرک کے ساتھ اس کو کلاسیفائی کریں گے کہ آپ کو بالکل نہیں بھولے گا اور آپ کے ایکزیم کے پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کو سپورٹ کرے گا چاہے وہ وای واہ ہو چاہے ایم سی کیوز ہو چاہے آپ کا جون سمیدے پر ہو رگارڈنگ ڈس ٹاپک اور یہ ٹاپک جھالوان میڈیکل کالج کے ایک سٹوڈنٹ نے روکیسٹ کیا جس کی وجہ سے یہ ٹاپک میں بنا رہا ہوں اب پورا ایک پلی لیسٹ آئے گا انٹی بائیوٹکس کا جو کہ یہاں کلاسیفائی کریں گے اور آپ کو بہت جلد یہ سارا کچھ مل جائے گا سب سے پہلے کلاسیفیکیشن آف انٹی بائیوٹکس کو کلاسیفائی سب سے پہلے تو یہ پتا ہو کہ انٹی بائیوٹکس کہتے کسے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یعنی کہ دوز ڈرگز وہ ڈرگز یا تو بیکٹیریا کوئی گروت کو ختم کریں روک دیں یا پھر اس کو ڈیمیج کر دیں ڈسٹرائے کر دیں مار دیں اس کو ہم کیا بولیں گے انٹی بائیوٹکس جب کیا أنٹی بائیوٹکس جی دیگر جی دوز ڈرگز جی Hanım جی دیگر جی دیگر جورت جو niemand انٹی بائیوٹکس وہ درگ جو کیا تو بیکٹیریا کی گروت کو انیویٹ کریں گے روک دیں گے یا پھر اس کو ڈائریکٹلی ڈسٹرائی کریں گے تو اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے انٹی بائیوٹکس تو یہ انٹی بائیوٹکس کا دیفنیشن ہوا اب ہم کیا کریں گے اس کو کلاسیفائی کریں گے آپ سیم دیکھ لیں نا آپ کو بہت موڈ آف ایکشن آپ کو بھی کل فنگر ٹپس میں آ جائے گا اب بات کرتے ہیں اس کی مین کلاسیفیکیشن پہ کلاسیفیکیشن اس کی ہم اس طرح کریں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے ڈرنس کے نام پر ان کی آ سامنے موڈ آف ایکشن سب کا ایک جیسا ہوگا جو پہلے ان کو لکھیں گے سب سے پہلے آپ کو یاد رکھنا ہوگا پی سی سی جی پی سی سی جی یہ کیا ہے ایک کلاسیفیکیشن ہے پینسیلین پینسیلین پہل نمبر ون پینسیلین ہو گیا پینسیلین کے آگے بہت سارے ڈرگز ہیں ایموکسسیلین ہے ایمپیسیلین ہے وہ ہم سب ون بائی ون جب پڑھیں گے تب ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو بھی آ جائے گی کلاسیفیکیشن کے مین کے اندر سب سے بہلا پینسیلین ہے پھر سی فیلوسپورین ہے سی فیلوسپورین جس کے اندر بھی الگ کٹیگریز ہیں جس میں سیفرادین ہے سیفرادین ہے جنریشنز آتے ہیں اس میں سی فیکلر ہے اور بہت ساری ہیں ہم اس کو ون بائی ون سب کو کریں گے پھر سی کا مطلب ہے کاربا پینم کاربا پینم اس کا بھی سیم یہی کنڈیشن بہت سارے ڈرگز ہیں لیکن ون بائی ون کریں گے جی کا مطلب ہے گلائکو پیپٹائیڈیز گلائکو پیپٹائیڈیز ٹھیک ہے گلائکو پیپٹائیڈیز یہ تو ہو گیا نمبر ون مطلب یہ ایک کلاسفیکشن یہ ہو گئی اب جتنے بھی ہم نے یہ کلاسفیکشن کی ہے یہ سب کا موڈ آف ایکشن ایک ہے آپ کو کبھی نہیں بھولے گا پی سی سی جی یہ اس کا سب کا موڈ آف ایکشن ایک ہے مطلب اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ہے سیل وال سنتیسز انہیبیٹرز مطلب یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں وہ سیل وال یعنی بیکٹیریا کے جو سیل وال ہے ان کی سینتیسز کو انہیبیٹ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں نہیں بنانے دیتے ہیں تو یہ کیا ہے سارے یہ سارے ہیں سیل وال انہیبیٹرز سیل وال سنتیسز انہیبیٹرز یا سیل وال انہیبیٹرز دیکھ ہو گیا نمبر یہ تو ہو یہ ہو گئی مطلب ہم نے کتنے پڑھے ون ٹو ٹری فور آگے پڑھیں گے بھی ٹھیک ہے نمبر فائف کا آگے آپ نے یاد رکھنا ہے مالٹ M-A-L-T ٹھیک ہے M-A-L-T M کا مطلب ہے یہاں پہ میکرو لائٹس میکرو لائٹس جس میں آتا ہے ایزی ترو مائسین کلیری ترو مائسین ایزی ایری ترو مائسین ٹھیک ہے یہ ہو گئے میکرو لائٹس پھر A کا مطلب ہے امائنو گلائکوس گلائکوسائلز آمائنو گلائکوسائلز آمائنو گلائکوسائلز جس میں آمائی کا سین ہے جو کہ انجیکشن آپ نے گری سل سے نہ ہو سنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے نام سے آتا ہے T L کا مطلب ہے یہاں پہ لینکوسامائل لینکوسامائل ٹھیک ہے ان سب کو ون بائی ون سارے ڈیٹیل پڑھیں گے اور T کا مطلب ہے ٹیٹرس آئکھین ٹیٹرس آئکھین اب ہم نے یہاں جتنے بھی ڈرگز لکھے نا یہ والے ان سب کا موڈ آف ایکشن ایک ہے یہ سارے کیا کرتے ہیں یہ سب پروٹین سینٹیسز انیبیٹرز ہیں یعنی کہ جب بیکٹیریہ کیا کرتا ہے پروٹین سینٹیسز کرتا ہے نا باڈی میں انفیکشن بڑھانے کے لئے تو کیا کرتا ہے یہ سارے پروٹین سینٹیسز انیبیٹرز ہیں پروٹین سینٹیسز انیبیٹرز یعنی کہ رکاوٹ پیدا کرنے والا ابھی دیکھو نا اگر آپ کے پاس ام سی کیوز میں بھی آ جائے نا which of the following is not پروٹین سینٹیسز انیبیٹرز تو آپ کو پتا ہوگا نا پروٹین سینٹیسز کون سے ہیں انیبیٹرز کون سے ہیں یہ آپ کو بلکل کلیر کٹ آ جائے گا جب ون بائی ون ان سب کو پڑھیں گے نا مائکرو لائٹس کو الگ پڑھیں گے امائنگو لائکوسائلز کو الگ پڑھیں گے پھر آپ کو اور کلیر ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہوگے مالت ہم نے پڑھ لیا تو یہ کتنے ہوئے یہ پانچ ٹھیک ہے چھے سات آٹھ آٹھ تک ہم نے پڑھ لیا ناؤ آگے آپ نے یاد رکھنا ہے QS جسے ہم question کہتے ہیں Q&S ٹھیک ہے وہ یاد رکھنا ہے Q کا مطلب ہے quinolones quinolones fluoroquinolones بھی اس کو بول سکتا ہے ٹھیک ہے quinolones یا پھر اس کو بولیں گے fluoroquinolones ایک ہی بات ہے جس کے اندر آتا ہے ofloxacin citrofloxacin ٹھیک ہے اور اس طرح کی بہت سارے floxacin جس میں آتا ہے ڈرگز میں ان کی ساری generation کی classification ہے وہ one by one سب کریں گے اب quinolones کا mode of action جو ہے یہ DNA synthesis جو DNA replication ہے اس کو inhibit کرتے ہیں inhibit inhibit DNA replication کس کا bacteria کا DNA replication ٹھیک ہے یہ گیا کرتے ہیں DNA replication inhibit کرتے ہیں DNA replication کو اور ہمارے پاس S بچتا ہے last میں S کا مطلب ہے sulfonamide S کا مطلب کیا ہوا sulfonamide sulfonamide اور sulfonamide کیا کرتے ہیں they inhibit folic acid synthesis they inhibit inhibit کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں inhibit کا مطلب ہے رکاوٹ inhibit کسی چیز کو inhibit کرتے ہیں folic acid synthesis یعنی bacteria کو DNA DNA کو بنانے کیلئے folic acid کی ضرور پڑتی ہے یعنی DNA آپ نے پڑھا ہوگا DNA جب بنتا ہے تو اس میں folic acid کی بہت ضرورت ہوتی ہے پروسس میں تب اگر folic acid نہیں ہوگا تو DNA نہیں بنے گا DNA نہیں بنے گا تو bacteria grow نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے سارے کے سارے anti-biotics classification سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہوگا penceline cephalosporin one by one ان سب کی ڈیٹیل کو ہم نے پڑھنا ہے double cg malt question qs ٹھیک ہے یہ آپ کا trick ہو گیا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ mode of action ان کا بھی کیا ہے کون سا ہمارے بار cell wall synthesis inhibitor ہیں کون سا protein synthesis inhibitor ہیں کون سا DNA replication کو inhibit کرتے ہیں اور کون سا folic acid synthesis کو inhibit کرتے ہیں اب one by one ان سب کو ہم پڑھیں گے penceline penceline بھی uploaded ہو گیا sphalosporin بھی uploaded ہیں آپ check کر سکتے ہیں playlist میں ہم نے بنا رکھا ہے ٹھیک ہے اب وہاں سے آپ کو ساری مل جائیں گے اب one by one ان سب کو ہم one by one پڑھتے آئیں گے تو یہ رہی ہے ہمارے پاس antibiotics کی classification بہت آسان ہے بہت سمپل ہے جھالوان medical college جو کے خوزدار میں ہے جس student نے کہا تھا ان کو dedicate کروں گا یہ ویڈیو میں اگر آپ کا کوئی ایسا question ہے تو آپ لوگ ہمیں ویڈس کردیے آپ آس چیک کر سکتے ہیں